موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ جوتی سنگھ سوگت ہے آپ سب ہی کا دھروہر میں ہماری آج کی خاص پیشکش ہے سیلانہ کے شاہی رنگ ایک داستہ ایک کہانی پھولوں سے دوستی کانٹو سے یاری کی ایک راجہ کو کانٹو سے ایسی یاری ہوئی کہ اس نے بسا دی کانٹو بھری ایک دنیا نایاب ہے یہ دنیا اس دنیا میں کانٹو بھری یعنی کیاکٹوس کی سیکنوں پرجاتیاں موجود ہیں ریاست کال میں بسا یہ کانٹو کا سنسار پھل پھول رہا ہے رتلام زلے کے اعتحاسک نگر سیلانہ میں کانٹو کی بگیا کانٹو کی کیاریا کانٹو کی بیچ کھلے پھول ایسا سوندر جیسا اور کہیں نہیں سکون ایسا کہ جیسے جنت ہو پرکرتی کے ساتھ رنگوں میں ڈوبا یہ ہے کیکٹس گارڈن رتلام سے پچیس کلومیٹر دور سیلانہ نگر میں استطح ہے یہ گارڈن سیلانہ کا یہ کیکٹس گارڈن ریاست کال سے لے کر اب تک پھل پھول رہا ہے اس گارڈن میں اٹھارہ سو سے زیادہ پرجاتیوں کے کیکٹس موجود ہیں دو انچ سے لے کر بیس فیٹ لمبے کیکٹس کی پودھے اس گارڈن میں چار چاند لگا رہے ہیں سیلانہ کا کیکٹس گارڈن بیسو کا دوسرے نمبر کا کیٹس گارڈن ہے اور یہاں قریب اٹھارہ سو ورائٹیوں کے کیکٹس بھرن بھرن پرکار کے ہیں سیلانہ کسی زبانے میں ایک چھوٹی سی ریاست ہوا کرتا تھا اس دور میں راجہ دکوجہ سنگھ کو ان کاٹوں بھارے پودھوں سے اتنا لگا ہوا کہ انہوں نے اس انوٹھے کیکٹس گارڈن کا نرمان کرا دیا یہاں آنے والا ہر سیلانی اس گارڈن کو دیکھ کر آشری میں ڈوب جاتا ہے ساتھی عدید کے اس دور کو بھی یاد کرتا ہے جب کاٹوں بھاری یہ عجب دنیا تعمیر ہوئی ہوگی سیلانہ ریاست کے جو راجہ روے ہیں وہ ایک چیز بنے جس کو آنے دیش کے لوگ جانے ہیں تو انہیں اشاہ گیا جسے سیکنڈ نمبر کا کارڈر میں ہے اور ان میں آیا نی پرکار کی ایفید پرکار کی جاتیاں کے بھوڈے ہیں ہم ایدھر آئے ایدھر وانتھوزن ٹائپ کے کےکٹر سے اور ہم کو آنے کے بازے چلگا کہ ٹوری سپورٹ بن سکتا ہے سیلانہ ریاست کے جو راجہ رہے ہیں وہ کافی پرکتی پیمی رہے ہیں اور اس سمائے انہوں نے جب چکٹس گارڈن کو ڈیولپ کیا تھا اس کی اسطحب نہ کی تھی بیبین نے ہجاروں پرکار کی پرکار کیا آج بھی یہاں دیمان ہے راجشاہی کے دور میں یہ بھارت کا اکلوتا کیکٹس گارڈن تھا جبکہ ایشیا میں یہ دوسرے نمبر کا گارڈن تھا عام سیلانی تو اس کے مرید ہے ہی ساتھ ہی فلمکاروں کو بھی یہ جگہ بہت پسند آتی ہے اب تک یہاں کئی ہندی فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے سچ تو یہ ہے کہ ان کانٹو بھرے پودھوں کا آکرشن ہی کچھ ایسا ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے بس ان نظاروں میں کھو جاتا ہے بیورو ریپورٹ آئی بی سی ٹوینٹی فور ریاست کال سے اب تک سیلانہ کی شان تو کیکٹس گارڈن ہی رہا ہے لیکن ایک ایسا ستم بھی ہے جس پر اتیت کا کیڑتی دھچ لہرا رہا ہے انگریزوں کی زمانے کے کئی قصے اس کیڑتے ستم سے جڑے ہوئے ہیں مالوہ کی کتب منار ہے یہ استم ریاستوں کے زمانے بیٹھ گئے لیکن اس کی پتاکت ہمیں آج بھی ایڈک کھڑا ہے یہ گرتے ستم یہ استم دو سو بائیس فٹ اوچی ہے اس کے شکر تک پہنچنے کے لیے ایک سو اٹھاسی سیڑھیا بنائی گئی ہیں گرتے ستم راجشہی کی دور سے لے کر آج تک اس سلاکے کی شان پناہ ہوا ہے سیلانہ میں پرویش کرنے کے کئی کلومیٹر پہلے ہی گرتے ستم بھتکنے لگتا ہے سیلانہ کی گرتے ستم کے نرمار کو لے کر بھی ایک خلچسپ کہانی ہے جب مہو کے گینٹ میں مالوہ علاقے کے راجاؤں کی ایک صفحہ پڑھائیں گے سیلانہ ریاست کے مہاراجہ جے سنگھ بھی اس میں پہتے ہیں راجہ جے سنگھ نے وہاں اپنی ریاست کا پریچہ دیا لیکن انگریز حکومت کی افسروں نے راجہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا اس بات سے ناراض ہو کر راجہ جے سنگھ نے فیصلہ کیا کہ اب سیلانہ ریاست کے گیرتی پورے مہاروہ میں دکھائی گیا جس کے بعد اس بھوکے ستمب کا نرمانہ 1859 میں شروع ہوا اور انیس سو وات میں بن کر دیتے گیا ہوا سیلانہ کی سکیوتی ستمب کو دیکھ کر یہاں آنے والے ہر ایک سیلانی بس یہی کہتا ہے کہ ریاست کال میں کتنی کمال کی کاریگر رہا کرتے تھے بات سچ بھی ہے اس ستم میں نایاب انجینئرنگ اور بیجور کلات مکتا کا آدھت سنگم دیکھنے کو ملتا ہے بیورو ریپورٹ آئی بی سی ٹویٹی فور رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لئے لیکن آپ بنے رہے ہمارے ساتھ بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا سیلانہ ایتیہاسک نگر کے ساتھ ایک پورانک نگر بھی ہے یہاں پرکرتی کی گود میں ستھت ہے ایک پورا تنکیداریشور مہادیو مندر اس مندر سے بھی ریاست کال کی کئی یادیں جڑی ہیں ان اونٹی پہاڑیوں اور جھڑنے کے بیج پراکرتک سندردہ دیکھتے ہی بنتی ہے انہی پہاڑوں کے بیج ستھت ہے دو سو اٹھکتر سال پورانہ کیداریشور مہادیو مندر اس مندر کا نرمان سن سترہ سو چھتیس میں سیلانہ کے مہاراج جیسی نے کروایا تھا مندر کے پاس بنے کنڈ میں جھڑنے کا گرتا پانی پورے واتاورن کو اندردھنوچی آبھا پردان کرتا ہے قدرت کے اس بہت خوبصورت نظارے کو نیہار میں بارش کے دنوں میں یہاں سیلانیوں کا تانتہ لگا رہتا ہے سال میں دو بار میلا لگتا ہے بہشاک پورنیما اور کارتک پورنیما کے موقع پر لگنے والے میلے میں بڑی سنکھیا میں شرط دھالو یہاں پہنچتے ہیں محیرت لام شہر میں صرف کالی کا مندر بھی پرمک درشنی سلو میں سے ایک ہے اس مندر میں الگ الگ سوروپوں میں دیوی کی تین پرتیمائیں گراجمان ہیں اس کے علاوہ بلپاکیشور مہالکشمی شیو مندر بھی پرمک درشنی سلو میں شامل ہے اتحاسک مندروں اور انمول دھروہروں سے سجی یہ دھرتی اپنے اتیتھیوں کا سواگت دل کھول کر کرتی ہے تب ہی تو ایک بار یہاں آنے والے سیلانی بار بار آنا چاہتے ہیں بیورپورٹ آئی بی سی ٹوینٹی فو رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے آپ بنینا ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار بھی سواگت ہے آپ سب کا کیکٹس گارڈن اور کیت تیز تنبھ اتیت کے وہ آئینے ہیں جس پہ سیلانا کا ویبھو اب بھی دکھائی دیتا ہے لیکن افسوس کہ پرشاسن کی اندیکھی کے چلتے اب تک سیلانا کو پریٹن کے نقشے پر جگہ تک نہیں مل پائی گیا جبکہ یہاں وہ سب کچھ ہے جو ایک پریٹن ستھل میں ہونا چاہیے رتلاں میں علاقے کی شان ہے یہ کیٹس گارڈن ایک امیٹ پہچان ہے یہ کیرتی ستھم ساتھ ہی سیلانا کا شکتی گیندر ہے یہ کیتارشور مندر کرمور ابھیارن اور ککڑی وہ ستھل ہیں جن سے مالبا کا آج اور کل جڑا ہوا ہے ان جگہوں کی پرشیدھی کی وجہ سے اس نگر کو فائب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے قدرتی خوبصورتی سے روشن اس نگر میں پریٹن کی آسیمت سمبھاونائیں ہیں لیکن گجرات اور راجستان کو جڑنے والے مکھ مارک پر بسے اس نگر میں بنیادی سمبھائیں تک نہیں ہیں دور دور سے آنے والے سیلانی کے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور کئی پریٹک اس چھتر میں آتے بھی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے مگر ایک تو پوری طرح سے اس کا پچار پسار نہیں ہے راجستان جو کہ پریٹن کے چھتر میں کافی بڑا نام ہے اپنے دیش میں اور اس چھتر سے نکلنے والے جتنے بھی پریٹک ہوتے ہیں وہ قریب اسی چھتر سے نکلتے ہیں راجستان کی بارڈر سے لگا ہوا ہے سیلانہ چھتر سیلانہ نگر کی ویراسط کو اگر سہیجیں اور سماریں ساتھ ہی بنیادی پریٹن سوویدھاؤں کا انتظام کیا جائے تو یہ جگہ پردیش کے ٹورسٹ میپ میں ایک اہم ڈیسٹینیشن کے طور پر اپنی جگہ بنا سکتی ہے لیکن یہ تب ہی سمباؤ ہے جب اس کے لیے شاسن اس طر پر خوز اور پریت پہل کی جائے بیورو ریپورٹ آئی بی سی ٹونٹی فور سیلانہ کے راجشاہی رنگوں کی سیر پر اگر آپ بھی نکلنا چاہتے ہیں تو یہاں پہنچنے کے لیے تمام سادھن موجود ہیں سیلانہ کا کیٹس گارڈن اور اس کے عدیت سے آنکھیں دوچار کرنا ہے تو سب سے پہلے پہنچنا ہوگا رتلام مدبردیش کے سب سے پرمکھ ریلوشٹیشنوں میں ایک اس شہر میں ہے رتلام سے ڈلی ممبئی اور اینداباد سمیت دیش کے کئی بڑے شہروں کے لیے سیتھی ٹرین ملتی ہے وہیں اجین دھار منصور اور جھابوہ کے علاوہ رتلام راجستان کے جھالاوار اور چطورگرزلے کی سیماؤں سے بھی گھرا ہے اس لیے ان شہروں سے بھی ٹرین اور بس کے ذریعے رتلام آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اگر ہوای سیواؤں کی بات کریں تو رتلام سے 138 کلومیٹر کی دوری پر اندور ایئر پورٹ ہے جہاں سے رتلام کے لیے نیمیت ٹرین بس اور پرائیوٹ ٹیکسیاں اپلپ ہو جاتی ہیں رتلام سے 25 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے سیلانہ کا سفر اس کے علاوہ ظلے کے پرمک درشنی اسٹھلوں اور اعتیاسک دھروروں کے سیر سپاٹے کے لیے تمام سادھن یہاں موجود ہیں جن کے ذریعے سیلانی یہاں خوبصورت نظاروں کا لطپ اٹھا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رتلام کا سونا اور رتلامی سیو پورے بھارت میں پرسدھ ہیں یہی وجہ ہے کہ مزید پردیش اور راجستان سمیت دیش کے کئی حصوں سے بیاباری یہاں سونے کی خریداری کے لیے آتے ہیں اگر آپ رتلام آنے کا موڈ بنا رہے ہیں تو آپ سونا خرید سکیں یا نہیں لیکن رتلامی سیو کا سواد لینا مد بھولیے گا بیورو ریپورٹ آئی بی سی ٹونٹی فور اور اسی کے ساتھ دھرو بھول میٹ بسیت نہیں لیکن باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے ہیں آئی بی سی ٹونٹی فور نمسکار موسیقی